بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جو ملک کے اندر اس ٹائم حالات خطرناک کرنے کی کوشش کی جاری ہے سازش کی جاری ہے تم سب لوگ باز آ جاؤ اور اس کا خمیازہ بھکتو گے نہیں تو اس کا خمیازہ بھکتو گے اور جو اس وقت معاشی حالات ہو چکے ہیں جو ملک کے اس ٹائم سیاسی حالات ہو چکے ہیں کوئی یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں کوئی ملک کے اندر آنے کو تیار نہیں کوئی ملک کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں یہ حالات ہو گئے ہیں یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی صورت میں اب بڑا کلیر ہو گیا ہے دیکھیں معاملہ اس وقت یہ ہے آم نے اس کی بیکراؤنڈ سمجھنی ہے اور معاملات کو سمجھنا ہے اور اس ٹائم جو ایمکیم ہے خاص طور پر جو اتحادی پارٹی ہے اس حکومت کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے سب سے پہلے تو اتحادی پارٹی ایمکیم اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نے حکومت سے باہر نکلنا ہے یہ بڑے کلیر انڈکیشن ہے اس بات چیت کی یہ جو پیغام پہنچا ہے شہباز شریف کو جنرل باجبہ کے ذریعے اسٹیبلسمن کے ذریعے کہ آپ نے حکومت چھوڑ دی ہے فوراں گھر جانا ہے استیفہ دینا ہے یہ پہلا انڈکیشن ہے ایمکیم نے فیصلہ کر لیا ہے ایمکیم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت سے باہر آ رہی ہے کیونکہ ان کو جتنا بڑا جھٹکا لگا ہے این ایٹو فورٹی فائف کے اندر جہاں پر یہ پوری سیٹ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ناکامی ہوئی اب وہ تو باہر آ رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے معاہدے اور جو کمیٹمنٹس کی گئی تھی آج تک ان کو گورنر نہیں مل سکا سندھ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایمکیم کیوں ملے گا آج تک وہ نہیں مل سکا تو یہ حالت ہے اور کسی کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ صرف شباز شریف کو وزریعظم منایا گیا اور شباز شریف نے کیا کیا آ کے اپنے بیٹے کو وزریعظم بنا دیا وہ بھی عدالت نے فارق کر دیا صرف ایک یہ کام باقی رہ گیا ہے کہ شباز شریف اسٹائیم وزریعظم ہے اور کوئی کام اور کوئی وعدہ کوئی کمیٹمنٹ کوئی کسی کا کچھ بھی پورا نہیں کیا گیا اس وجہ سے ایمکیم نے تو فیصلہ کر لیا ہے وہ آ رہی ہے اتحاد سے باہر دوسرا اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ صدر کو کہا جائے گا کہ وہ آپ اعتماد کا بوٹ لیں اعتماد کا بوٹ جیسے لینے جائیں گے دیکھیں اس لئے محالات بہت برے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ میڈیا کا بلاک آوٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کی کورز نہیں کرنی آپ نے عمران خان کو نہیں دکھانا عمران خان کی تخریر کو نہیں چلانا دوسرا عمران خان کی گرفتاری کا پلان کیا جا رہا ہے عمران خان کے گرفتار کرنے کا مقصد یہ ہے گرفتاری کا رات گئے ایک تو رات کے اندھیرے کے اندر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں کہ رات کو اس کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو پنجاب کے اندر نہیں تو کم از کم اسلامباد کے اندر ایسی جگہ پر رکھا جائے کسی نابالوں جگہ پر یا ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو سب جل قرار دے دیا جائے کیونکہ یہ کیپی کے اندر تو رکھ نہیں سکتے پنجاب کے اندر تو رکھ نہیں سکتے وہاں دونوں میں اس ٹائم حکومت ہے عمران خان کی تو عمران خان جب جائیں گے ان صوبوں کے اندر وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں تو یہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے اسی وجہ سے جو شہباز شریف اور رانہ سناولہ ہے ان کا پلان ہے کہ یہ رکھیں گے اسلامباد کے اندر کسی جگہ وہاں اس کو ڈیکلئر کریں گے سب جیل اور وہاں عمران خان کو رکھا جائے گا اب عمران خان نے زمانت کروالی ہے عمران خان نے بیل کروالی ہے اور عمران خان کی بیل کے بعد دیکھیں یہ پریشر محسوس کیا ہے ان لوگ نے یہ جو بار بار اس کو گرفتار کرنے کا ایک فلر چھوڑتے ہیں ایک میسید چھوڑتے ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پبلک کتنی نکلتی ہے عمران خان کے لیے اور جب بھی انہوں نے یہ والا شوشہ چھوڑا ہے اتنی بڑی تعداد میں پبلک نکلی ہے کہ ان کو اپنا فیصلہ بدل نہ پڑا کل بھی جب عمران خان کو گرفتار کرنے کا پورا پلان بن چکا تھا پورے کا پورا بنی گالا اس کا گہراو کر لیا بڑی تعداد میں پولس پہنچی لیکن جیسے ہی کارکنوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو میسیج پہنچا وہ فوراں پہنچے بنی گالا اور بنی گالا کے اندر آکے بیٹھ گئے جس کی وجہ سے ان کو گرفتاری روکنی پڑ گئی صبح عمران خان نے بیل اپلائی کی زمانت لی اور زمانت مل گئی یہ بہت بڑا ریلیف مل گیا اب یہ سارا سارا معاملہ دیکھیں جو ملک کی ایجنسیاں ہیں جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے سب کچھ نوٹ کرتی ہے ایک ایک چیز اس کی فنگر ٹپس کی اوپر ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر کتنا بڑا کریسز ہے ملک اس ٹائم عدم استحقام کا شکار ہے ملک صحیح سمت میں جانی رہا بلکہ حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے ملک کے اندر ان کو اس بات کا اندازہ ہے اسی وجہ سے یہ لاسٹ منت کہا جا رہا ہے حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد حکومت نے گھر جانا ہے جنرل باچبا نے بڑا کلیر پیغام دے دیا ہے بڑا کیٹیگوریکلی کہ شباز شریف اب بس کر دو تم نے گھر جانا ہے اور شباز شریف کے خلاف دیکھیں اس ٹائم اپنی پارٹی کے لوگ ہو چکے ہیں یہ بڑا شکوہ کیا جاتا ہے مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے کہ آپ کو ہم کس مقصد کے لیے لائے تھے کس مقصد کے لیے تمہیں عزیز عظم منایا تھا تم نے آکے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی ہماری ڈیل کروانی تھی ہمارے مقدمات سب کچھ کلیر کروانا تھا لیکن تم ایک کام نہیں کروا سکے مریم نواز تو کہتی ہے کہ شباز شریف میرا پاسپورٹ نہیں دلوا سکا ایک چھوٹا سا کام ہے میرا پاسپورٹ نہیں دلوا سکا آج تک اس نے باقی کام کیا کرنے ہیں اس وجہ سے نون لکھ کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ایک مریم نواز کا ہے اور ایک شباز شریف کا ہے اس ٹائم سارا کا سارا کنٹرول پارٹی کا مریم نواز کے پاس ہے مریم نواز کی طرف سے پورا سٹریٹیجک میڈیا سیل کنٹرول کیا جا رہا ہے اپریٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے فیڈ کی جاری ہیں ساری کی ساری خبریں وہاں سے سارا کچھ چل رہے عمران خان کی گرفتاری اس کے خلاق پوری کیمپین پروپیگنڈا کریکٹر اسیسنیشن اور میڈیا بلیک آؤٹ وہ سارا کچھ سارا مہاں سے چل رہی ہے مریم اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور عمران خان کے اوپر حملے پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان کو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیر کہتیا ہے کہ ملک اب مزید افورڈ نہیں کر سکتا ملک کا اتنا نقصان ہو گیا انٹرنیشنل یہ آپ دیکھیں کہ کوئی ملک اس ٹائم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو تین ساڑھے تین مہینے ہوئے ہیں حکومت کیا ہوئے کوئی فورن ڈیلیگیشن آیا پاکستان کے اندر کوئی بڑا آدمی کوئی بڑا حکمران کسی ملک کا سربراہ پاکستان کے اندر آیا نہیں آیا کیونکہ ان کو پتا چل گیا اور یہاں سے کوئی ایسا ٹور جو کہ پرائم منسٹر لیول کا کیا ہو کوئی نہیں ہو رہا دو جو ممالک کے کیے تھے یوئی اور سعودی عرب اور پھر ترکی کا وہاں سے بھی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ملا اس کی ساری کہانین شباز شریف نے خود بتا دی تھی کہ ہمیں وہ بکاریوں کی طرح دیکھتے ہیں بکاریوں کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کی حالت یہ ہو گئی امریکہ نے بخائدہ سازس کر کے پاکستان کو آئیسولیٹ کیا اور سزا دی جس طریقے سے افغانستان کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہمارا ساتھ دیا جائے اور افغانستان کے اندر جون اٹیکس کرنے کے لیے حملے کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جائے وہ امران خان نے تو ایبسولیٹلی نوٹ کہہ کے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے یہ والی حکومت لانے پڑی تاکہ افغانستان کو بھی کنچول کیا جا سکے اور چین کو بھی کنچول کیا جا سکے یہی امریکہ کا پلان تھا اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا بھی بدلہ لے کے بڑا گھر کرنا تھا یہ تینوں چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان کبھی وہ بڑا گھر کریں اس حکومت کے ذریعے شباہ شریف کے ذریعے اتحادی حکومت کے ذریعے اور چین کو بھی کنچول کرنے کی کوشش کریں سی پیک کو کنچول کر کے اور افغانستان کے اوپر بھی انہوں نے آکے یہاں پر جون حملے کیے اور وہاں پر بہت سارے لوگ مارے جو کہ امران خان کے دور میں یہ کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا تھا امران خان کے دور میں اس طرح کی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی اس وجہ سے ہٹایا سب کچھ کیا لیکن ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب ریلائس ہو گیا ہے جنرل باجواہ کو اب ریلائس ہو گیا ہے اس وجہ سے شباہ شریف کو کہہ دیا ہے کہ شباہ شریف اب بس بہت ہو گئی اور فوراں استیفہ دے کے اس عملیاں ریزول کر دو